محترم احساس اقلام اور پیارے ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سوچ کی طاقت یہ سچ ہے کہ سوچ سے بار کر کوئی طاقت نہیں یہی حقیقت ہے جیسے انسان کی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی اس کا مقدر بنتا ہے جناب سدر سوچ کی طاقت تھی جس نے کسی کو علامہ محمد اقبال اور جس نے کسی کو سید احمد خان بنا دیا یہ سوچ کی طاقت تھی کہ کسی نے ایک کرکٹر کو وزیراعظم پاکستان بنا دیا یہ سوچ کی طاقت تھی جس نے محمد علی جناہ کو قیدیعظم بنا دیا یہ سوچ کی طاقت تھی کہ جس نے ایک کپرے بیجنے والے نوجوان کو عبدالستاریدی بنا دیا واصف علی واصف کہتے ہیں انسان اتنا پرشان اپنے حالات سے نہیں ہوتا جتنا پرشان وہ اپنے خیالات سے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو تیرا خیال ہے وہی تیرا حال ہے جناب صدر یہ سوچ کی طاقت تھی کہ ہر طرف آوازیں آتی تھی کہ تم نہیں کر سکتے تم نہیں کر سکتے تم نہیں کر سکتے قسم علی شاہ کہتے ہیں کہ میدان میں ہارا ہوا جیت تو سکتا ہے مگر مان میں ہارا ہوا کبھی نہیں جیت سکتا کامیاب انسان اور ناکام انسان میں ایک ہی فرق ہوتا ہے کامیاب انسان اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام انسان اپنے خامیوں کو نظر انداز کرتا ہے ارادے جن کے بختاں ہو نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے بختاں ہو نظر جن کی خدا پر ہو فلاتھم خیز موجوں سے وہ گبر آیا نہیں کرتے شکریہ